بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں راجہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں وعید صاحب جو پاکستان بیسٹ وے کارگو سے ہیں وعید صاحب سے اس سے پہلے بھی دو بار کسٹم کلیرنس امپورٹ ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ بائی سی کی حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے آج صرف ان سے وہ سوال میں پوچھوں گا جو لوگ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یا وہ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھتے ہیں تو وعید صاحب اسلام علیکم شکر اللہ کا اچھا وعید صاحب کافی لوگ سوال پوچھتے ہیں کچھ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کچھ مجھ سے بھی تو انہی سوالوں کو مد نظر رکھ کے میں آج آپ سے سوال پوچھوں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا سے ہم کوئی کوریر منگوا سکتے ہیں یا ادھر کوئی چیز بھیج سکتے ہیں کہ نہیں سار راجہ صاحب یہ جو انڈیا سے ہماری ایمپورٹ بھی بہین ہے اور ایکسپورٹ بھی بہین ہے اگر حکومت چاہے تو وہ ایمپورٹ بھی منگوا سکتی ہے اور ایکسپورٹ بھی منگوا سکتی ہے بعد دفعہ کچھ ریلیو مل جاتا ہے تو اس طرح راو مٹریل جو ہے نا ایمپورٹر ایمپورٹ کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا میں کوئی ڈاک یعنی کہ چھوٹا انویلپ میں یا چھوٹا پارسل بھی کوئی نہیں بھیج سکتا بائی ڈاک یا بائی کوریر سے مشکل یہ ہے لیکن یہ پاکستان پوسٹ آفیج جو ہے نا وہ بھیج سکتا ہے اچھا ویج صاحب یہ بتائیں کہ کوریر ہم جو بائیر پاکستان سے بھیجے ہیں وہ کم سے کم کتنے وزن کا اور زیادہ سے زیادہ کتنے وزن کا سامان کوریر کر سکتے ہیں کوریر جو ہے نا بشاک ایمپورٹ ہو یا ایکسپورٹ ہو اس کے لیے نا ایک کیجی سے لے کے پانچ سات دس کیجی تک جو ہے نا وہ آپ کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں وایا کوریر اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو کمرشل ایمپورٹر کے بھی ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے اور ایکسپورٹ کے بھی ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے جس طرح ای فارم ہوتی ہے اس طرح اور یہ جو کوریر ہوتی ہے یہ بائے ائر ہو جاتی ہے دیس کلو تک جی وہ بائے ائر جاتی ہے ایمپورٹ بھی بائے ائر ہے اور ایکسپورٹ بھی کوریر بائے ائر ہے اچھا یہ جو سامان جو باہر سے آتا ہے یا باہر جاتا ہے اس میں کوئی ایسے آئیٹم ہو جو جن پر کسٹم لگتی ہو تو وہ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ رائے صاحب جو بی آر کی طرف سے ہمیں ٹیرف ملتا ہے نا اس پر ڈیوٹی جو ایمپورٹ کریں نا آپ ایمپورٹ کی ڈیوٹی آئی ہے ساروں پر اس پر کوئی چھوٹ والی بات تو آئی نہیں کہ آپ کہے نا کہ کوریر سے آیا یا کارگور سے آیا ہے تو اس پر ڈیوٹی نہیں لگے گی وہ اس پر ڈیوٹی لگتی ہے اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ فرض کیا ہے ایک کلو دبئی سامان کوریر کیا تو وہ کتنے پیسے اس کے لگیں گے رائے صاحب اگر ہم کوریر سے بیجے نا تو وہ تین ساڑھے تین ہزار پیز تک اس پر کوریر سے آتا ہے تو اگر ہم کارگور سے بیجے نا تو وہ دو ہزار پیز تک آتا ہے اس پر ڈور موو ہے مثلا ہمارے آفیس سے ان کے گارمنٹ ڈیلیور ہوگی اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ کوریر سے اگر آپ کریں نا وہ سمپل ایک ہی پارسل آپ کا ٹریکنگ ہوگا تو جو ہمارا کارگو سے جاتا ہے دبئی میں نا ہماری چار پانچ سو ہزار کے جی تک سمان جاتا ہے تو اس لیے میں سوڑا سستہ بڑھ جاتا ہے نہیں اس میں کیا یہ دونوں بائی ائر جائیں گی دونوں بائی ائر جائیں گے ٹائم اس میں سہم ہی اچھا یہ مجھے ایک ایک کلو کے بتا دے نا ریٹ آپ انگلینڈ کا کتنا ہوگا یورپ کا یو ایس اے کا جہاں جہاں پاکستان کے زیادہ یہ رائے صاحب جو اسے ہم فسٹ کیجی کہتے ہیں اور جو ہے جس طرح اب دو کیجی ہے فسٹ کیجی اور ریٹ لگتا ہے اور سیکنڈ جو ہے نا وہ سوڑا سا کام ہو جاتا ہے جس طرح بھی یوکے کا ہے یوکے کا جو ہے نا پچیس سو روپیا فسٹ کیجی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آٹھ سو روپیا سے لے کے تو ازار پی تک پار کیجی تک آتا ہے یہ زیادہ عموماً جو ہے نا آٹھ ساڑھے آٹھ سو روپیا پار کیجی نیچ جتنا بھی آ رہا ہے نا وہ اتنا ہی آتا ہے اور دور موو ہے ہمارا دور موو ہے یہ کارگو کا ریٹ ہے اگر کوریئر کہنا کوریئر سے کوریئر کا اتراو چڑھاو لگا رہتا ہے اس کا نرنر کے لیے اس طرح یورپ کا جو ہے نا یورپ سا کارگو جو ہے نا وہ بھی ہمارا دور موو ہے وہ بھی سستہ پڑتا ہے کوریئر کے نسبت کارگو سستی پڑتی ہے اسی طرح اسٹریلیا جو ہے نا وہ بھی جاتا ہے کوریئر سے ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ مخصوص ریڈ دی ہوتے ہمارے کونڈ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں سستہ ریڈ پڑتا ہے تو امریکہ کا تقریباً ایک کیجی اور دو کیجی کا کیا ہوگا ریٹ امریکہ کا جو فرسٹ کیجی ہے نا وہ پینتیسو روپے پارے فرسٹ کیجی ہے اور نیکس جو ہے نا ساڑھے یارہ بارہ سو پندرہ سو روپے سے نیچے نیچے اس طرح مثلنا آتا ہے اور کینیڈا کینیڈا بھی سیم ہی ہے یو ایس اے اور کینیڈا سیم ہی ہے جس طرح یورپ اور انگلینڈ سیم ہے نہیں تھوڑا یورپ کا تھوڑا سا مہنگا ہے پچاس سو روپے کا فرق پڑتا ہے اسی طرح یو ایس اے اور کنیڈا کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سو پچاس روپے کا اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ آسٹریلیا جو ہے نا وہاں پہ ہماری کار کو جاتی ہے نیوزی لینڈ کے لیے نہیں جاتی نیوزی لینڈ میں کورئیر کمپنی استعمال کرنے پڑتی ہے وہ تھوڑا سا اس کا مہنگا ہے تو آسٹریلیا تھوڑا سا سستا ہے یہ کوریر کے طرح کیا کوئی چیزیں ممنوع بھی ہیں مطلب ہم اگر یورپ یا دبائی کئی بھی کوئی چیز بھیجتے ہیں کیا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھیج سکتے ممنوع ہیں سر جو انہا سرگٹ ہوگے بہن ہیں اس کے بعد میڈیسن بہن ہیں اس کے بعد فوڈ ایٹم بہن ہیں اچھا یہ بتائیں ہم باہر سے کیا پاکستان نہیں ممنوع سکتے کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں لانی ممنوع ہیں سر جو آپ اپنا ذاتی سمان جس طرح ہے نا مثلا کپڑے ہوگے جوتے ہوگے بعد بندے جاتے ہیں باہر کام کے سسلے میں اپنے سمان وہ تو آ جاتا ہے جس طرح کمرشل سمان ہے انڈسٹریل کا سمان ہے نا وہ جتنی دیر بندے کی ایمپورٹ کا لسنس نہیں ہے نا پاکستان میں وہ نہیں مگوا سکتے بقایا جو پرسنل وہ تو آ جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کن ملکوں سے زیادہ ایمپورٹ پاکستان ہوتی ہے زیادہ جو رائے سب ایمپورٹ ہے نا وہ چینہ سے آتی ہے چینہ سے آ رہی ہے اور جو ہمارے یوکے ہو گیا یورپ ہو گیا یو ایس اے ہو گیا کنیڈا ہو گیا وہاں پہ ہمارے پاکستانی جو رہتے ہیں نا وہ اپنا ذاتی سمان بیٹھتے ہیں اور جو چینہ ہے نا چینہ سے ہمارا کمرشل سمان آتا ہے تو وہ ہمارا الحمدللہ بڑا اچھا کام ہے وہ ہم دور موو جو ہے نا کر کے دیتے ہیں ان کے کسٹم کلیرنگ فریڈ یہ سارا کچھ کر کے دیتے ہیں جہاں پاکستان تک پاکستان پاکستان میں ان کے گار تک کلیور کرا دیتے ہیں اور اگر یہاں سے کچھ چینہ بیٹھا ہے تو وہ بھی دور سٹیپ تک چینہ کا جو نا قانون بڑا سخت ہے جتنی دیر چینہ میں آپ کوئی چیز بھی بھیجتے ہیں وہ امپورٹر نہیں ہے نا وہ ریلیز نہیں کرتا وہ کسٹم میں اولڈ ہو جاتا ہے اچھا وعید صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے آگے عید ہے تو اس موقع پر بہت سے پاکستانی باہر اپنے رشتے داروں عزیزوں کو گفٹ وغیرہ توفی وغیرہ بھیجتے ہیں تو کن کن ملکوں میں آپ کی دور ٹو دور سروس ہے رائے تھا ہماری جو ڈور موو ہے نا وہ آل ورلڈ میں ہے تو زیادہ جو ہے نا ہماری دبائی ہو گیا انگلینڈ ہو گیا یو ایس اے ہو گیا یورپ ہو گیا کرنیڈا ہو گیا اسٹریلیا ہو گیا نیوزیلینڈ میں بھی ہے لیکن بہت کم ہے تو اس میں ہماری ڈور موو ہے تقریباً آٹھ سے داس دن لگتے ہیں وہ ہماری ڈور مو ان کے گارمنٹ ڈلیور ہو جاتی ہے اچھا وعید صاحب آپ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو پاکستانی یہاں سے باہر سامان بھیجتے ہیں تو وہ بائی سی یا بائی ائر بھیجیں کس میں ان کو اکنومیکل رہے گا اور کتنے وزن تک میں اپنے پاکستانی بائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر کوشش کرنے کے بائی ائر چلا جائے نا تو وہ آر سے دس دنوں کے اندر اندر اس کی رپورٹ مل جاتی ہے بائی سی جو ہے نا بائی سی میں تھوڑا سا ٹیم زیادہ لگتا ہے ہمارے پاس آتا ہے ہم تو فوراں بھیج دیتے ہیں کراچی کراچی سے وہ ان کا کنٹینر پورا ہوتا ہے وہ ایک ہفتہ لگتا ہے ایک مہینہ لگتا ہے اس کے بعد آگے جا کے وہ تقریباً تین سے دو تین دو تین مہینے کے بعد وہ ڈلیور ہوتا ہے بائی سی ہی کا ریٹ تو سستہ پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈلیوری بھی لیٹ ہو جاتا ہے ڈلیوری ریٹ ہے ذرا اس کی ٹھیک ہے جی بائی صاحب بہت بہت شکریہ نیکس ٹائم بھی اگر کوئی مزید سوالات ہوئے تو پھر آپ کو زحمت دیں گے یہ میں اپنے کلائنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ جو انکواری آتی ہے وہ انڈیا سے پاکستان سے انڈیا بھکریاں ایکسپورڈ کرنی ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ کائنٹلی وہ ایکسپورڈ نہیں ہوتی تو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی